ڈاک صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ذرا صاحب انپورٹ دیجئے گا تھوڑا صاحب اور خاص طور پر جو آپ کی اخلاق حسنہ ہیں ذرا اس پر تھوڑا صاحب کلام فرمائیے یعنی میں جب آپ کی شخصیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بہت خاص بات جو آپ کی شخصیت میں نظر آئی ایک تو انکسار بے انتہا اور شیرنی بہت آپ کی طبیعت میں یعنی آپ کی حلاوت آپ کی محبت جیسے اپنی محبت کے دامن میں سب کو سمیٹ لینا کیا چھوٹا کیا بڑا بس بیلی بنا کے اپنے دامن میں لے لینا بہت امدہ جی یہ جو بیلی بنانا ہے یہ بھی اس لیے ہے کہ عمومی طور پر آپ فرما کرتے تھے کہ پیر اور مرید میں فاصلہ ہوتا ہے پیر اور مرید میں تو جو بیلی ہوتے ہیں ان میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے دوست ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو قریب کر کے اور یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے کہ جو بھی آتا تھا اس کے اصل جو اریجنل مسائل ہوتے تھے وہ بعد میں ڈسکس ہوتے تھے پہلے فرماتے تھے اس کو لنگر پیش کیا اس کو کھانا کھلایا جائے حتیٰ کہ اپنے مسلمان تو مسلمان ہیں اگر کوئی غیر مسلم آتا تو اس کو بھی کھانا دیا جاتا یہ حضور گنج کرم کے بلکہ آپ نے جو ہندو لوگ آیا کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا ہیجٹیٹ کرتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے برطن وغیرہ ہیں تو آپ نے ایک فرد الگ رکھا ہوا تھا تو بابا جی تو وہ اندر سے تو مسلمان تھے مگر اوپر سے وہ ہندو تو وہ کہتے تھے کہ وہ تمہارا کھانا ان کے گھر تیار ہوا ہوا ہے تو وہ ان کے گھر جا کے کھانا کھاتے تھے جیسے ہی وہ لنگر کھاتے تھے تو اس کی تاثیر ہی ہوتی تھی کہ وہ نماز آپ کے پیچھے آکے پڑھتے سبحان اللہ نگاہ ونی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہی حضاروں کی تقریر دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اسی لئے تو فرمایا کہ میدان حشر میں بندہ مومن کے میزان میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ اس کے حسن اخلاق کا ہوگا تو حسن اخلاق کتنا بلکہ ایک حدیث پاک میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس کو رب نے سورتن حسین بنایا اور اس کے اخلاق بھی حسین ہوگئے تو ان دو عامال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما رہے گا اور یہاں تو یہ سارے کا سارا خانوادہ یہ دونوں جو صفات ہیں کریمانہ وہ آپ جانتے ہیں آپ دیکھیں حضر صاحب کے جو اخلاق حسنہ ہیں ایک بیلی آتا ہے حافظ نظیر عامل صاحب وہ آپ کے قریب ان کے یہاں سے تھوڑا سا وہ زخم ہو گیا اور اس زخم کی وجہ سے پانی بہنے لگا تو داری شیف سے وہ نیچے گرتا ہے ایک بیلی اور انہیں کہتا ہے کہ بھئی آپ کی اس وجہ سے سمیل آتی ہے اور آپ کو تو آپ باہر چلے جائیں تو بابا ہی سرکارہ آپ نے فرمایا نہیں اسے باہر نہیں مجھے اسے خوشبو آتی مجھے اسے خوشبو آتی کیوں یہ نماز نہیں ترک کرتا اس کی تکبیر اللہ ضائع نہیں ہوتی یہ نہیں نمازی ہے تقوی اور طہارت یہ چیزیں اخلاق حسنہ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت خلق ہے جس کو اسلام کی سپیشلیٹی بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین ان خلقا وہ خلق الاسلامی الحیاء ہر دین کی ایک سپیشل خوبی اور عادت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ سب سے سپیشل خوبی اور خلق وہ حیاء ہے سبحان اللہ تو شرم و حیاء کے آپ پہ کرتے اللہ ہو یعنی ساری زندگی آپ نے کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے کلام بھی نہیں کیا اللہ ہو بلکہ یعنی خواتین کے حوالے سے پانچ چھ سال سے لے کے اسی سال تک ان خواتین کو روک دیا گیا کہ نہیں پوری زندگی کبھی ان کے ساتھ میں یہ پڑھنا تھا کہ کرموالہ شریف میں خواتین کا آنا علاؤ نہیں ہے خواتین خواتین کے پاس جائیں مرد مرد کے پاس آج بھی ویسے ہی ہے یہ فیضان ان کا فیضان اور ان کے تقوی کا یہ سمر ہے